بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی رشدار شامی کباب کی بہت آسانسی ریسپی شام کی چائے ہو یا پھر گھر میں آئے ہوئے ہو مہمان شامی کباب ایک ایسی ریسپی ہے جو ہر سیزن میں آپ لوگوں کے بہت ہی کام آتی ہے میں اس کو فریز کرنے کا میتھرڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پرفیکٹ میجرمنٹس کے ساتھ یہ ریسپی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں جس کو بگنرز بھی بہت آرام سے ٹرائے کر سکتے ہیں ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس ویدھ ہادیہ میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ریشدار شامی کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک کلو گوش لے لیا ہے جو کہ بلکل بون لیس ہے اور میں نے اس کو اچھی طرح سے دھو کے ساف کر لیا ہے یہاں پر میں نے فور ہنڈیڈ گرام سچنی کی دال لی ہے یہ دال جو ہے دیکھیں چار سے پانچ گھنٹے میں نے بھگو لی تھی اور اب یہ اچھی طرح سے نرم ہو چکی ہے شامی کباب کو میں بنا رہی ہوں اس لئے میں نے سارا گوش اس میں ڈال دیا ہے اب جو دال ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی دال کو جب آپ بھگو کر رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ بہت اچھی تیار ہوگی یہاں پر میں ثابت ادرک لیسن اس میں ڈال رہی ہوں جس میں دس سے پندرہ دانے لیسن کے ہیں اور ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑا ہے آپ چاہیں تو پساوہ لیسن ادرک بھی ڈال سکتے ہیں چار میڈیم سائز کے یہاں پر میں نے پیاز لیے ہیں اس کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اب یہاں پر میں نے ایک وائٹ کپڑا لیا ہے اس کی میں پوٹلی بناوں گی اس میں میں شامل کروں گی کچھ کھڑے گرم مسالے کیونکہ جب ہم ثابت ڈالتے ہیں اور وہ موں میں آتے ہیں تو بلکل اچھا نہیں لگتا یہاں پر میں نے ون ٹی سپون سابت کالی مرچیں لی ہے ٹو ٹی بل سپون سابت دھنیا لیا ہے چار ادر سبز الائچی لی لی ہیں ایک بڑی الائچی لی ہے تین تیز پات کے پتے ہیں اور دو دارچینی کے سٹیکس میں نے لی لی ہیں ان تمام گرم مسالوں کو میں اس سفید کپڑے میں باندھ لوں گی کیونکہ دیکھیں جب ہم شامل کباب پیز بھی لیتے ہیں اس کے باوجود کچھ مسالے اس میں رہ جاتے ہیں اور وہ موں میں آتے ہیں تو مجھے پرسنلی پسند نہیں ہے تو یہ بہت اچھی ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کری ہے اس کا ارگ بھی اس میں آ جائے گا اور گرم مسالے ہمارے موں میں بھی نہیں آئیں گے اس طرح سے آپ نے اس کی پوٹلی بنا کے اس میں شامل کر دینی ہے اب یہاں پر دیکھیں میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک نمک یہاں پر میں نے دیر ٹیپل سپون لیا ہے آپ اپنے ٹیسک ایک آرکارڈنگ نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر اب میں ثابت لال مرچیں ڈال رہی ہوں جو تقریباً پندرہ یا سولہ ہیں یہ اس میں میں نے شامل کر دی ہے پانی اور میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں پانی آپ نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ یہ دال اور گوش جو ہے وہ اس میں ڈپ ہو جائے بہت زیادہ پانی آپ نہیں ڈالیں گے ورنہ پھر دال بہت زیادہ گھل جائے گی اس میں اور پانی آپ کا جو ہے وہ رہ جائے گا تو یہ اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو جائے اس حد تک آپ نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تھوڑا پانی کم لگ رہا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا اس میں اور ڈال دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دال اور گوش جہے وہ اچھی طرح سے اس میں ڈپ ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ میں ہلدی ڈال نہ بھول گئی تھی تو ہاف ٹی سپون یہاں پر میں نے ہلدی کا شامل کیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی میں تمام انگریڈنٹس کو اور اب میں ککر کا کور لگاؤں گی اب 20 سے 25 منٹ تک میں اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گی تاکہ دال اور گوش جہے وہ ہمارا بہت اچھی طرح سے پک جائے یہاں پر اب دیکھیں میں نے اس میں کچھ اور مسالے ڈالنے کی تیاری کی ہے جس میں 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا ہے اور 1 ٹیبل سپون ہے زیرا اس کو میں تھوڑا سا ڈرائے روست کر لوں گی ڈرائے روست کرنے کے بعد میں اس کو گرائنڈ کر لوں گی اور اس کا پاورڈر بنا لوں گی اور بہت اس کا زبردست لیور انشاءاللہ اس میں آئے گا یہ دیکھیں ڈرائے روست کر لیا ہے میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیتی ہوں تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو یہاں پر پیس بھی لوں گی باریک پاورڈر بنانا ہے اس کا یہاں پر گوشت اور دال کو 25 سے 30 منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ یہ مکمل ٹینڈر ہو چکی ہے میں آپ لوگوں کو چیک کر آتی ہوں جو نارملی گوشت کو پکانے کا ٹائم ہوتا ہے ہمیں اس سے تھوڑا زیادہ ہی سے پکانا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور ہمیں پیسنے میں اس کو کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہ ہو یہاں پر دیکھیں دال بلکل گل چکی ہے اور اس مسالے میں ابھی تھوڑا سا پانی باقی ہے اس لئے میں نے چولے کا فلیم آن کر دیا ہے گوشت بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں مکمل ٹینڈر ہو چکا ہے تو اس کا پانی ہم کش کر لیں گے تھوڑا سا اور جو اس میں ہم نے گرم مسالے کی پوٹلی بنا کر ڈالی تھی اب اس سٹیج پر میں اس کو اس میں سے نکال دوں گی کیونکہ تمام ارک اس میں آ چکا ہے اس کا اس سٹیج پر ہم اسے ریموف کر دیں گے اور اس کو چلا کے اس کا پانی ہمیں خوشک کر لینا ہے جب پانی اس کا تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پیسنے کی تیاری کریں گے یہاں پر دیکھیں اب آپ میں نے ایک گھوٹا لے لیا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو میں تو اس کو گھوٹا کہتی ہوں اور اس کی مدد سے اب میں شامی کباب کے مسالے کو اچھی طرح سے گھوٹ لوں گی آٹھ سے دس منٹ کے بعد ہی یہ انشاءاللہ بہت زبردست قسم کا جو ہے وہ پیس جائے گا اس سے دیکھیں گوش کا ریشہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے بن جاتا ہے اور اگر ہم اس کو چوپر میں پیستے ہیں تو پھر یہ بہت باریک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گوش کا ریشہ نہیں بن پاتا تو مجھے اس طرح سے شامی کباب بنانا بہت ہی اچھا لگتا ہے آٹھ سے دس منٹ مجھے ہو گئے ہیں مستقل اس کو اس طرح سے گھوٹتے ہوئے اور آٹھ سے دس منٹ بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ٹیکشر یہ کتنا بہترین سا اس کا ریشہ آ گیا ہے مسالے میں اسی طرح سے آپ نے بھی اسی کو کر لینا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ چوپر کا یوز بھی کر سکتے ہیں مگر میں نے آپ کو بتایا چوپر میں گوش کا ریشہ جو ہے وہ بلکل باریک پیزہ آتا ہے جس کی وجہ سے ریشہ دا شامی کباب نہیں بن پاتے ہیں اب میں اس مسالے کو ایک ڈش میں نکال لوں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے اور میں آپ کو اب دکھاتی ہوں اس کے فائنل ریزرڈ کہ اس طرح گھوٹے کی مدد سے جب میں نے اس کو گھوٹا ہے تو یہ کتنے زبردست ریشہ دار مسالہ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اب یہاں پر دیکھیں جو زیرہ اور دھنیا میں نے پاورڈر بنا گیا رکھا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر آئے دو لال مرچیں چوپ کر کے شامل کری ہیں دو عدد میں نے یہاں پر ہری مرچیں چوپ کر کے اس میں شامل کری ہیں اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا جو ہے وہ میں نے باری کٹ لیا ہے اور باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہمیں اس میں ڈالنا ہے اچھی طرح سے واش کر کے باری کٹ لیا تھا ہرے دھنیا کو پودینہ بھی یہاں پر میں نے ہاف کپ اس میں شامل کر آئے اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آ جائے گی انشاءاللہ شامی کباب کے اندر ایک ٹیبل سپون ڈالی ہیں کٹی بھی لال مرچیں مرچوں کی کونٹیٹی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں میں آدھا لیمون اس میں نچوڑ دوں گی جس کی وجہ سے بہت ہی اچھا فلیور اس کا آ جائے گا انشاءاللہ یہاں پر اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک ادد انڈا انڈے سے اچھی بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس کے مسالے میں اور اب اچھی طرح سے تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھا اس میں جو میں نے ثابت لال مرچیں آپ کو بتائی ہیں وہ جو ہری مرچیں جو لال ہو جاتی ہیں اور ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے میں نے ان کو چاپر میں چاپ کر لیا تھا اور وہ چاپ کر کے میں نے اس میں شامل کری ہیں جس کی وجہ سے یہ ذرا اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے یہاں پر اس میں تمام مسالے میں نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہیں اور اگر اسٹیج پر یہ آپ کو تھوڑا سا پتلا لگے تو آپ اسے ریفریجریٹر میں ایک سے ڈیرھ گھنٹے کے لیے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا ایک گھنٹہ ریج دینے کے بعد میں نے اس کو اپنے ریفریجریٹر سے نکال لیا ہے اور ہاتھ کو میں نے پانی سے گیلا کر لیا ہے اب ہم اس کے ٹکیاں منا لیتے ہیں ایک میڈیم سائز کا میں نے پیڑا لیا ہے آپ کو جتنا اس کا سائز رکھنا ہے آپ اتنا پیڑا لے لیں اور دونوں ہاتھوں کو ہم پریس کرتے ہوئے اس کے ٹریکس نکالیں گے اور ایک فائن سا ہم شامل کباب بنا لیں گے ایک کلو گوش میں آپ آرام سے 30 سے 35 شامل کباب بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اس اسٹیش پہ آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں ان کی ساری ٹکیاں بنانے کے بعد کسی ایر ٹائٹ کنٹینر یا زب لاغ میں آپ انہیں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں پھر جس وقت آپ کا دل چاہے آپ انہیں نکالیں فرائے کریں اور سلف کریں اور جو مکس بچ گیا تھا اسے میں نے یہ چھوٹی سی ٹکی بنا لی ہے گھر میں موجود سب سے چھوٹے بچے کے لیے جو وہ بہت شوق سے کھائیں گے یہاں پر میں نے میڈیم فلیم پہ آئیل گرم ہونے رکھ دیا ہے اب میں اس میں باری باری کباب ڈالتی جاؤں گی میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے ان کبابوں کو پانس سے چھے منٹ تک فرائے کرنا ہے بہت اچھی طرح سے بہت ہی کرسپی یہ کباب انشاءاللہ بن کے تیار ہوں گے میڈیم فلیم پہ آپ لوگ بھی اس کو فرائے کریں گے گا انشاءاللہ بہت ہی امیزنگ رہا ہے میں نے نیچے سے اس کی سائیڈ چیک کری ہے اور اب یہ نیچے سے سک گئے ہیں جو جو تو میں ان کو فلپ کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بھی ان کو چیک کر کے اس طرح سے ان کو اُلٹتے پلٹتے رہنا ہے اور پانس سے چھے منٹ تک آپ نے ان کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے جو کباب یہاں پہ فرائے ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال رہی ہوں اور جو کباب نہیں ہوئے ہیں ابھی تو میں ان کو ابھی ایک دو منٹ اور فرائے کروں گی یہاں پر دیکھیں تمام کباب جو ہیں وہ اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اور اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بہترین سے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے فائنل ریزرٹس آپ چیک کریں کتنے بہترین ریشدار شامی کباب بن کے تیار ہوئے ہیں انہی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی اس طرح کے شامی کباب بنا کے تیار کر سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں یہ ریسپی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا آپ سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ کو کوفتے بنانا مشکل لگتا ہے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں یا گریوی خوشبودار نہیں بنتی اور گریوی میں پیاس ٹیمارٹر بھی تیرتے نظر آتے ہیں تو ان سب پرابلمز کا جواب اس ویڈیو میں ہے یہ خوشبودار گریوی میں ڈوبے ہوئے مکھن کی طرح سوفٹ اور جوسی کوفتے کسے کھانا پسند نہیں ہے تو آج آپ سے شیئر کروں گی چکن کوفتہ کی بہت ہی ٹیسٹی ریسپی جسے بنانا بہت ہی ایزی ہے آپ انہیں بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں رمضانوں میں یہ ریسپی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے تو ریسپی کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو خوکنگ سیکریٹ سیتھ ہادیہ میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی جوسی سپائسی موں میں گھل جانے والے چکن کے کوفتوں کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہے چوپر اس میں میں ڈال رہی ہوں تین ادد بریٹ کے سلائس بریٹ کے سلائس نہیں ہے تو آپ یہاں پر بریٹ کرم کا بھی یوز کر سکتے ہیں توڑ کے ڈال رہی ہوں بریٹ کے سلائس اس میں یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں جس کو میں نے اس طرح رفلی کٹ لیا ہے پیسز میں اس میں میں شامل کر دوں گی کیونکہ اس نے چوپر میں ہی پیزدانہ ہے تین ادد ہری مرچے میں یہاں پر اس میں ڈال رہی ہوں یہ زیادہ تیکھی والی ہری مرچے نہیں ہیں اگر آپ تیکھی والی ہری مرچوں کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کی کانٹیٹی کو ہاف کر دیں اب اس میں میں شامل کروں گی کچھ پودینے کے پتے یہ ون فورڈ کپ پودینہ ہے جو کہ میں نے اس میں شامل کیا ہے اور اب اس میں میں ڈال دوں گی ایک کپ ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا اس کے خوشبو کو اور اس کے فلیور کو بہت زیادہ انہینس کر دے گا چلیں جی چوپر کے لڈ لگا دیں گے اور اب آپ نے ان تمام سبزیوں کو بہت اچھی طرح سے پیس لینا ہے بلکل باریک پیسنا ہے آپ نے تو یہاں پر دیکھیں سبزیاں پیس رہی ہیں چینل پڑھنی ہو ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سبزیاں جو ہیں وہ ہماری اچھی طرح سے چاپ ہو گئی ہیں کچھ اس طرح سے آپ نے ان سبزیوں کو چاپ کر لینا ہے تو اب اس میں میں شامل کروں گی چکن یہ تین پاؤ چکن ہے جو کہ بونلیس ہے اس میں میں نے دونوں طرح کے پارٹس ہیوز کیے ہیں یعنی تھائی پارٹ بھی اور چیسٹ والا پارٹ بھی دونوں پارٹ یوز کرنے سے بہت ہی جوسی اور نرم کفتے بنیں گے آپ یہاں پر بیف یا مٹن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو چیلنجی چکن اس میں ہم نے شامل کر دی ہے اور اب اس میں میں کچھ چیزیں ایڈ کر رہی ہوں جس میں ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں ادرگ لسن کا پیسٹ یہاں پر میں ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کر رہی ہوں نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ایڈ کیا کریں کم زیادہ جو بھی آپ کو پسند ہو پسیلال مرچیں یہاں پر ایڈ کی ہیں جو کہ ون ٹیبل سپون ہے یہ کونٹیٹی آپ اپنے فلیور کا ایک آرڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون میں نے گرم مسالہ پاوڈر ایڈ کیا ہے یہاں پر اب اس میں میں ون ٹیسپون ایڈ کر رہی ہوں جیرہ پاوڈر چار ٹیبل سپون میں یہاں پر ایڈ کروں گی بھناوا بیسن جس کو میں نے تبوے پہ تھوڑا سا بھون لیا ہے اگر بیسن نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو یہاں پر آپ بھونے وے چنوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جس کو سب سے پہلے آپ نے گرم کر کے پاوڈر بنا لینا ہے چلیں جی اس کو کور کریں گے اور اس کو چاپ کریں گے انٹل کے یہ ساری چیزیں آپ اس میں اچھی طرح سے ویل کم بائن نہ ہو جائیں تو دو سے تین منٹ آپ نے چاپر کو چلانا ہے دو سے تین منٹ بعد بہت ہی اچھا اور ایک سمودھ سا مکس ہمارا بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور کچھ اس طرح کا کیمے کا ٹیکشر آپ کو چاہیے ہوگا تاکہ بہت ہی سوفٹ اور سلکی کوفتیں بن کے تیار ہوں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنا بارک پس چکا ہے یہ تو چلیں ہم ان کوفتوں کی بالز بنا لیتے ہیں تمام مکس میں نے ایک بالز میں شفٹ کر دیا ہے اب آئل سے میں اپنے ہاتھوں کو گریز کروں گی یہ مکس تھوڑا سا سٹکی ہوتا ہے تو لہٰذا اپنے ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لینا ہے اب ایک نارمل سا پورشن میں یہاں پر لے رہی ہوں اس مکس کا آپ کو جتنے بڑے کوفتیں بنانا ہوں آپ اتنا ہی سائز لے کے اس کے کوفتیں بنا سکتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ کوفتوں میں کسی بھی طرح کا کوئی کریک نہ ہو تو ایک سمودھ سا کوفتہ میں نے آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دیا ہے اس میں دیکھیں کسی طرح کا کوئی کریک نہیں ہے تین پاوکی میں 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 نے بڑے سائز کے اٹھارہ کوفتیں بنا کے تیار کیے تھے اس پلیٹ میں جو آئے وہ میں نے رکھ لیے باقی میں نے دوسری پلیٹ میں رکھے میں ہیں اس سٹیج پہ آپ انہیں فریز بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک عدد زیب لاغ بیک لیا ہے اور اس میں میں یہ کوفتیں ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ان کو فریز کرنا ہے اس میں برف نہیں لگنی چاہیے اس میں پانی نہیں لگنا چاہیے آرام سے آپ ایک ماہ کے لیے ان کوفتوں کو فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں رمضانوں میں یہ ریسپی آپ لوگوں کے لیے بہت یوسفل ہونے والی ہے زیب لاغ نے بیک نہیں ہے آپ کے پاس تو یہاں پر آپ کسی ائر ٹائٹ کنٹینر کا بھی یوس کر سکتے ہیں آپ اس میں بھی ان کوفتوں کو سٹور کر سکتے ہیں جس وقت آپ کا دل چاہے آپ انہیں نکالیں گریوی بنائیں اور بنا کے سرف کریں تو چلیں اب اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں تین عدد میڈیم ٹیمارڈر تین ہری مرچیں میں نے لیے ہیں آٹھ سے دس دانیں لہسن کے ہیں ایک ٹکڑا ادرک کا ہے اور یہاں پر میں نے ایک کپ لیے ہے تلیوی پیاس تو اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے یہاں پر ایک کڑھائی میں میں نے ایک کپ آئل لیا ہے چار عدد سبز لائچیاں میں اس میں شامل کر رہی ہوں کوئی اور گرم مسالہ ہم یہاں پر یوز نہیں کریں گے تھوڑا سا ان کو چلا لیں گے اور اب جو ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا ہے پیاس ٹیمارڈر ہری مرچ ادرک لسن کا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر ٹھنڈے وائل میں میں نے اس پیسٹ کو شامل کیا ہے اگر گرم وائل میں آپ ڈالیں گے تو بڑے بڑے سے چھیٹے اڑیں گے تو فلیم کو آپ نے یہاں پر لو رکھنا ہے پیسٹ کو اس میں ڈالنے کے بعد فلیم آپ بڑھا دیجئے گا میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ تک آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے اور اب اس میں ہم کچھ سپائسز ایڈ کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے نمک شامل کیا ہے ون ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کا ایکارڈنگ نمک رکھئے گا اب یہاں پر دیکھیں میں ون ٹی سپون ٹی سپون ہی ایڈ کروں گی پسی لال مرچیں ون ٹی سپون ہی اس میں میں ایڈ کروں گی کشمیری لال مرچ اگر کشمیری لال مرچ نہیں ہے آپ کے پاس تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایک تو instruments آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں 1۲ ٹی سپون ہلدی پاورڈر یہاں پر ایڈ کیا ہے ون ٹی بل سپون یہاں پر بھر کے میں شامل کر دوں گی پساوی دھنیا ون ٹی سپون ہی میں یہاں پر ایڈ کر ہوں گی اس میں پساوہ زیرا پاورڈر بس جی تمام سپائسز ہم نے ڈال دیئے ہیں اور آپ نے دیکھا یہ وہ سپائسز ہیں جو ہر وقت ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اس میں میں نے ایکسٹرہ کسی پستے بادام کاجو کا یہاں پر استعمال نہیں کیا مگر اس کی گریوی اتنی سموت اور سلکی بنے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے یہ اتنے مزدار کفتے بن کے تیار ہوتے ہیں تو چلیں جی تین سے چار منٹ ہو گئے مجھے اس کو یہاں پر بھونتے ہوئے اب میں نے یہاں پر اس میں ایک پیالی دہی شامل کیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے دہی شامل کرتے وقت آپ نے چولے کا فلیم کم کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد فوراں آپ نے چمچہ چلانا ہے تاکہ دہی کے جو ہیں وہ لنگز اس میں نہ بنیں دہی آپ لوگوں نے کھٹا استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس میں ہم نے ٹیمارٹر ڈالے ہیں تو زیادہ کھٹی گریوی اچھی نہیں لگتی گریوی کا ٹیکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی سلکی سمودھ سی گریوی بن کے تیار ہوئی ہے دہی اس میں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے تین سے چار منٹ ہائی فلیم پیس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے دہی کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے گا اور آئل اوپر آنے لگے گا تو اس میں ہمیں شامل کروں گی کوفتے اگر اس سٹیج پر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ انہیں بلکل بھی ٹچ نہیں کریے گا کیونکہ اس سٹیج پر کوفتے کافی سنسیٹیو ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کڑھائی کے دونوں ہینڈلز میں پکڑ کے اس کو صرف ہلا رہی ہوں اور گھوماری ہوں اب اس میں اچھل کود ہو رہی ہے گریوی میں تو اس لیے میں نے اس کی لڈ لگا دی ہے تاکہ جو مسالہ ہے وہ چھیٹے جو ہیں وہ باہر نہ آئیں تو دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا دو سے تین منٹ بعد یہ کوفتے جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو تھوڑا ہولڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ انہیں چلا سکتے ہیں اور آپ انہیں گھما پھرا سکتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ ہائی فلیم پہ ان کو پکانے کے بعد میں اس میں ایک گلاس پانی شامل کر رہی ہوں کیونکہ چکن کے کوفتے ہیں ان کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا مگر پھر بھی میں نے پندرہ سے بیس منٹ تک اچھی طرح گلاؤں گی دو عدد ہاری منٹ سے یہاں پر شامل کر رہی ہوں خوشبور کے لیے تو اس کو کور کریں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہمیں اسے پکائیں گے تو بیس منٹ کے بعد میں کوفتوں کو چیک کر رہی ہوں اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ کوفتے بلکل تیار ہیں اس کی گریوی چیک کریں مجھے تھوڑی سی رنی گریوی چاہیے تھی اس لیے میں نے یہاں پر ایک گلاس پانی شامل کیا ہے آپ پانی کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے کوفتے کی لک چیک کریں اس کا شیپ چیک کریں ذرا برابر بھی خراب نہیں ہوا بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ نے دیکھا کم ٹائم میں ہم نے یہ کوفتے بنا کے تیار کر لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کروں گی خوشبودار گرم مسالہ تھوڑا سا باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا بھی میں اس کے اوپر سپرنکل کر رہی ہوں کوفتے کی اس سے آسان ریسپی تو ہو ہی نہیں سکتی تین پاؤ چیکن میں ہم نے یہ دھیر سارے کوفتے بنا کے تیار کیے ہیں آپ اسے کسی دعوت میں بنائیں گے تو آپ کی دعوت کو چار چاند لگ جائیں گے یا اپنے فیملی میمبرز کو کھلائیں گے تو فیملی میمبرز بھی آپ کی واہ واہ کریں گے تو میں اس کو کٹ کے دکھاتی ہوں آپ نے دیکھا کتنے سوفٹ اور جوسی کوفتے بنے ہیں تو بہترین کوفتوں کی بہت ہی آسان سی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے ریسپی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور مجھے دیجئے گا کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی کہ یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور آپ لوگ میری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس شہر سے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تل دین حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں پیزا بیس بنانے کا بہت ہی آسان سا طریقہ جس سے ہو جائے گی آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان اس کو ہم بنائیں گے ویڈاوٹ اوون گھر میں موجود طوے پر رمضانوں میں بھی یہ ریسپی انشاءاللہ آپ لوگوں کے بہت ہی کام آئے گی یہ ریسپی سکول کے بچوں کے لنچ باکس کے لیے بھی بہت ہی یوسفل ہونے والی ہے کس طرح کم خرچ میں کم بجٹ میں ہم دھیر سارے پیزا بیٹس گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو فریز کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے فریز کر کے یوسف کر سکتے ہیں پھر جس وقت آپ کا دل چاہے آپ اس کو اپنے فریزر سے نکالیں اس کو اسیمبل کریں اور جلدی سے ایک پیزا بیک کر لیں ساتھی بنانا سکھاؤں گی اسی ڈو کے تھرو بہت زبردست قسم کا ہوم میٹ پیزا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اسلام علیکم مائی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس بدھا دیا میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہترین سی پیزا ڈو بنانے کیلئے سب سے پہلے میں یہاں پڑھ لوں گی ہاف کیجی میدہ جس کو آپ کپ میں میجر کریں گے تو پانچ کپ بھر کے میدہ ہی بن جائے گا میدے کو آپ نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی پارٹیکل کوئی کچھرا وغیرہ شامل نہ ہو میدے کو چھاننا بہت ضروری ہے آدھے کیلو میدے کے ساتھ آپ ارام سے چار میڈیم سائز کے پیزا بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور اس کی بیس کو آپ فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ پانچ منٹ میں جس وقت مل چاہے اس کی بیس نکالیں اور پیزا بنا کے تیار کریں آپ دیکھیں یہ ٹی سپون ہے میرے پار اس ٹی سپون کو میجر کرنے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے اور اب اس میں میں شامل کروں گی 4 ٹی سپون پسیوی چینی چینی جو ہے اس کو میں نے پودر بنا لیا ہے اب یہاں پر میں شامل کروں گی 2 ٹی سپون نمک نمک اس میں ہم 2 ٹی سپون ایٹ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں میرے پاس ہے انسٹنٹ ہیسٹ یہ easily available ہوتی ہے مارکٹ میں آپ لوگوں کو آرام سے مل جائے گی یہاں پہ روزمور کی yeast میں use کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کسی اور برینڈ کا use کر سکتے ہیں yeast یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں 2 teaspoon بھر کر زیادہ yeast کا استعمال ہم یہاں نہیں کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ اگر ہم زیادہ yeast اس میں ڈال دیں گے تو جو dough بن کے تیار ہوگی اس میں پہ the yeast کی smell آئے گی تو یہاں پہ mix کر رہی ہوں میں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی oil oil میں یہاں پر olive oil use کر رہی ہوں آپ چاہیں تو cooking oil اس میں add کر سکتے ہیں یہ میرے پاس گھر میں موجود تھا تو اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ شامل کیا ہے 6 table spoon میں یہاں پر cooking oil اس میں add کروں گی اور اب اس کو گوننے کے لیے یہاں پر میں لے رہی ہوں پانی یہ پانی اتنا گرم ہے کہ دیکھیں اس میں میں اپنے آرام سے finger dip کر سکتی ہوں تو نیم گرم سے تھوڑا سا اور گرم پانی سے آپ نے اس کو گون لینا ہے زیادہ تیز گرم پانی کا بھی یہاں استعمال مت کریے گا اور تھنڈے پانی کا استعمال تو بلکل بھی مت کریے گا تو پانی ہم اس میں add کرتے جائیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے اس کو آپ نے ایسا گوننا ہے جیسے ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں روٹی یا چاپاتی بنانے کے لیے اسی طرح سے آپ نے اس کو گوننا ہے بلکل نرم سا تاکہ بہت ہی اچھی اور بہت صاف سی پیزا دو بن کے تیار ہو اور ہمارا پیزا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ صاف بنے تو یہاں پر دیکھیں یہ میں اس کو گون رہی ہوں چینل پڑنی ہو ہے تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دو ٹیبل سپون کوکنگ وائل اس میں add کرنے کے بعد میں اسے دو سے تین منٹ تک مزید گون لوں گی اب پھر دیکھیں یہ پیزا وڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب میں یہاں پر اس پر کوکنگ وائل لگا کے اس کو گریز کر رہی ہوں اور اب میں اس کو کور کر کے رکھوں گے کلنگ ریپ لگا کے کلنگ ریپ لگانے کے بعد آپ نے اسے ریز دینا ہے کم سے کم دو گھنٹے کا تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو جائے اب ایک بھاری سی پلیٹ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اس کو کور کر کے اب پیزے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن بوٹی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے 2 ٹیبل سپون میں نے ککنگ آئل لیا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک پاو چکن ہے میرے پاس جس کو میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے سی کیوبز میں کاٹ لیا ہے چکن کو میں اس آئل میں شامل کر دوں گی اور اب آپ اسے بھون لیں گے 4 سے 5 منٹ کے لیے تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اچھی طرح سے چولے کا فلیم آپ نے یہاں پر میڈیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پر آپ نے اس چکن کو پکانا ہے یہاں پر دیکھیں چکن کا کلر وائٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے اس چکن کو اور اب میں اس میں شامل کروں گی 2 ٹیبل سپون تک کا پاوڈر تک کا پاوڈر آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہاف کپ میں نے یہاں پر دہی آئٹ کیا ہے جس کو میں نے پھیٹ بھی لیا ہے برطن کو اچھی طرح سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز ضائع نہ جائے 2 ٹیبل سپون میں یہاں پر ایڈ کروں گی اس میں وائٹ سرکا اگر وائٹ سرکا آپ لوگ کے پاس نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس میں لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے ان تمام چیزوں کو اور چکن کو ہمیں اچھی طرح سے گلانا ہے 8 سے 10 منٹ میں ہی چکن گل کے تیار ہو جائے گی اس کو کور کریں گے اور اس کو گلائیں گے یہاں پر دیکھیں 8 سے 10 منٹ کے بعد چکن ماشاء اللہ سے گل چکی ہے اور اب ہم اس میں کوئیلے کا سموک دیں گے جس سے بہت ہی اچھا تکے کا فلیور آ جائے گا اس کے اندر جس کے لیے میں نے کوئیلوں کو چولے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا کوئیلے جو ہیں وہ دہک گئے ہیں تیار ہو گئے ہیں تو اب اس طرح سے کٹوری میں میں نے ان کو رکھ دیا ہے اور اب اس کے اوپر میں چند کترے آئل کے ٹپکا دوں گی اور چند کترے آئل کے ڈالنے کے بعد فوراں سے ہمیں اس کو کور کر دینا ہے تاکہ بہت ہی اچھا سا سموک جو ہے وہ اس کو لگ جائے 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم اس کو کور کریں گے اور اس کو ریز دے دیں گے تو یہاں پر 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں اور بہترین سا سموک بھی اس میں لگ چکا ہے اس پیالی کو ہم اس میں سے ریموف کر دیں گے اور یہاں پر دیکھیں دو گھنٹے بھی گزر چکے ہیں اور شاندار قسم کی ڈو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے ہماری یہ بلکل ریڈی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی اچھی کتنی زبردست رائز ہوئی ہے ڈو اس کو میں مزید جو ہے وہ 2 سے 4 منٹ اچھی طرح سے گون لوں گی تاکہ یہ مزید سیٹ ہو جائے پیزا بنانے سے پہلے تو اب باؤل سے نکال کے میں اس کو اپنے کچن کاؤنٹر پر اس طرح سے رکھ لوں گی اور میں اس کو مزید 3 سے 4 منٹ اچھی طرح سے گون لوں گی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زبردست ماشاءاللہ سے سٹریچنگ آئی ہے آپ اس کی سٹریچنگ چیک کریں بہت ہی سوفٹ ڈو یہ بن کے تیار ہوتی ہے اس کا جال چیک کریں بہت ہی کمال کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے اور اب اس طرح سے ڈو کو میں نے رول بنا لیا ہے اور اب نائیف کی مدد سے میں اس کے 4 equal portions جو ہیں وہ کر لوں گی نائیف کی مدد سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اور اس طرح سے روٹی کے لیے ہم پیڑا بناتے ہیں اسی طرح سے ہم نے تمام portions کو روٹی کے لیے پیڑے بنا لینا ہے اب جو یہ چار portions ہم نے میدے کے بنائے ہیں ان کو ہم بیل لیتے ہیں جس کے لیے میں یہاں پر کاؤنٹر پر دس کر رہی ہوں تھوڑا سا میدہ میدہ دس کرنے سے یہ portions جو ہیں وہ چپکیں گے نہیں اور آپ آبا آسانی ان کو بیل کے تیار کر سکتے ہیں تھوڑا سا میدہ ہمیں اس پر بھی لگا لوں گی تاکہ آپ کے ہاتھ پر بھی نہ چپکے اور پھر ایک روٹی کی طرح کا آپ نے اس کو پیڑا بنا لینا ہے کچھ اس طرح سے اور پھر انگلی کی مدد سے آپ نے اس کو تھوڑا سا چپٹا کرنا ہے اور رولنگ پن کی مدد سے آپ نے اس کو بیل لینا ہے میڈیم سائز کا جو پیزا ہوتا ہے اتنا آپ نے اس کا سائز رکھنا ہے اور اس کی تھکنس بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کی تھکنس اتنی رکھنی ہے جتنا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے ایک پیزا بیس کو میں نے بیل لیا ہے اور اب یہاں پر میرے پاس توا موجود ہے جس کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کو گریز کر رہی ہوں گھی لگا کر آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی یہاں لگا سکتے ہیں مگر گھی سے بہت ہی سوفٹ ڈو بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کے ریترلز بہت اچھے آتے ہیں تو اس لیے یہاں پر میں گھی کا استعمال کر رہی ہوں تو اب جو ایک بیس ہے اس کو اٹھا کے میں اس طرح سے تبے کے اوپر ڈال دوں گی اور اب میں اس کو لے جاؤں گی اپنے کچن کے چولے پر چولے کا فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے اس کو ہم کور کریں گے اور لو فلیم پر ہم اسے پانس سے چھے منٹ تک پکائیں گے ایک سائٹ سے ساتھ ہی آپ نے اس کو پرک کر دینا ہے ایک فوک کی مدد سے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس پر مارکس بھی آ جائیں اس کو کور کریں گے اور پانس سے چھے منٹ کے لیے ہم اس کو پکا لیں گے دیکھیں پانس سے چھے منٹ کے بعد اس کا آپ ریزلڈ چیک کریں یہ نیچے سے بلکل سک گیا ہے اچھی طرح سے اور اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور مزید اس کو اس سائٹ سے ہم دو منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تو دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو اس سائٹ سے بھی پکتے ہوئے اور اب میں اس کو چولے پہ سے اتار لوں گی اور ایک پلیٹ میں ڈال دوں گی اس کو ہمیں زیادہ نہیں پکانا کیونکہ ہم جب اس کو زیادہ پکائیں گے تو جب ہم دوبارہ اس کو پیزے کے لیے بیک کریں گے تو پھر یہ کھانے میں تھوڑی سی سخت ہو جائے گی اور اس کا ورزلٹ نہیں آئے گا اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ اس کی لوگ چیک کریں کتنا اچھا کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے اسی طرح سے آپ نے تمام پورشنز کی بیز بنا کے تیار کر لینی ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ بن کے تیار ہو جائیں گی آپ اسے بچوں کے سکول کے لنچ باکس میں دیں یا انسٹینٹ پیزا آپ کو کبھی بنانا ہو تو آپ اسے فریز سے نکالیں اس کی جسٹ آپ اسیمبلنگ کریں اور پانس سے چھ منٹ کے لیے آپ اس کو آرام سے بیک کر لیں اس سٹیج پہ آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی زبلوگ بیگ لے لی جائے گا تاکہ یہ گھیلی نہ ہو بلکل بھی فریزر میں فریز کرنے میں اور اس طرح سے تمام پیزا بیس آپ اس کے اندر رکھیں اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور ایک ماہ کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں رمضانوں میں بھی یہ ریسپی آپ لوگوں کے بہت کام آئے گی افتار سے پہلے آپ جس اسے نکالیں اس کی اسیمبلنگ کریں اور اس کو پانس سے چھ منٹ کے لیے تبے پر ہی بیک کر لیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ پیزا بیس کے تھرو پیزا بنا کے تیار کر سکتے ہیں اب میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی اس کو آپ چاہیں تو کسی ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھی سیف کر سکتے ہیں اب ہم اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں جس کے لیے یہاں پر میں ڈال رہی ہوں اس میں پیزا سوس آپ یہاں پر ٹومائٹو کیچپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر پیزا سوس نہیں ہے آپ کے پاس اس کو میں بریش کی مدد سے پھیلا دوں گی پوری بیس کے اوپر اب اس میں میں شامل کروں گی چیڈر چیز اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے باری اس کی اسیمبلنگ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت آرام سے اس کی اسیمبلنگ ہم کر سکتے ہیں اپ گریٹ کر لی ہے میں نے ساتھ میں موزریلا چیز بھی چیڈر چیز کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے موزریلا چیز کو بھی اس کی بہت اچھی جو ہے اسٹریچنگ اس میں آتی ہے ساتھی جو یہ ہم نے تکہ بوٹی بنا کر رکھی تھی وہ بھی میں اس پر لگا دوں گی چکن کے پیسز بہت اچھا فلیور اس تکے کا اور اس پیزے کا آئے گا انشاءاللہ اس ریسپی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیجے گا کہ آپ کو کیسی لگی اب اس پر میں لگا رہی ہوں بلیک آلیفز یہ ایزلی ایویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ سے اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ اس پر آلیفز کا یوز کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس ٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب اس پر ہم لگائیں گے شملا مل جس کو میں نے اس طرح سے جولین سٹائل میں کاٹ لیا ہے آپ یہاں پر کسی اور سبزی کا بھی یوز کر سکتے ہیں لائک ٹیمارٹر وغیرہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہاں پر اب میں نے کچھ پیاس کے پیسز بھی اس میں رکھ دیئے ہیں اور آپ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ بہترین سا جو ہے وہ پیزا اسیمبل ہو گیا ہے اب اس کو بیک کرنے کے لیے میں نے اپنی کڑھائی کو اور لیڈی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تھوڑی سی موزریلا چیز میں اس کے اوپر اور ایٹ کروں گی کیونکہ جب تک پیزے میں چیز کا فلیور نہ آئے تو پیزا جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو اس کو میں نے باری گریٹ کر لیا ہے گریٹری کی مدد سے تھوڑا سا اوریگینو میں اس کے اوپر سپرنگل کر رہی ہوں جس سے بہت زبردست فلیور جو ہے وہ پیزے کا ہو جائے گا اور تھوڑا سا چلی فلیکس بھی میں اس میں ایٹ کروں گی جو بہت ہی اچھا سپائسی سا فلیور دے گا اس پیزے کو اب یہاں پہ میں نے اکڑھائی کو پری ہیٹ ہونے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے پیزا پلیٹ کو اس کے اندر رکھنا ہے پھر اس کو کور کر کے ہم لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو بیک کریں گے چھے سے سات منٹ لگیں گے اس پیزے کو بیک ہونے میں اور بہت ہی اچھا زبردست قسم کا یہ پیزا بن کے تیار ہو جائے گا اور یہاں پر دیکھیں چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں یہ چیز بھی میلٹ ہو گئی ہے اس پر خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور پیزا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں اور کٹنگ کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں دیکھیں بلکل ہم نے بازار جیسا پیزا گھر میں بنا کے تیار کر لیا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ پیزا بیس کو بنانا بھی بلکل مشکل نہیں ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ما شاء اللہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے بہت ہی صاف پیزا یہ بن کے تیار ہوا ہے میں امید کرتی ہوں یہ ریسپی اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریے گا اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے گا آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ جب تک ہادیا کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں اللہ حافظ اللہ نگبان بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ سے شیئر کروں گی مزدار چکن کے چٹپٹے کباب جو گھر کے بیسک مسالوں سے تیار کریں گے اور آپ جب اسے کسی گیسٹ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے گیسٹ بھی حیران رہ جائیں گے کیونکہ یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ ذائقے میں بھی لا جواب ہیں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیا اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس ویدھا دیا میں تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن کے شامی کباب بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے تین پاؤ چکن کا یوز کیا ہے چکن میں نے بون لیس لی ہے آپ ہڈیوں کے ساتھ بھی اس کو لے سکتے ہیں اس کو میں اپنے پریشر ککر میں پکاؤں گی چکن کو میں نے پریشر ککر میں ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی آدھا کلو چنے کی دال جس کو میں نے تقریباً دو گھنٹے پہلے بھگو دیا تھا دال بھیگ کے اچھی طرح نرم ہو گئی ہے اس کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں میں شامل کروں گی ہمارے کچن میں موجود بیسک مسالے نمک میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون آپ حضبزائی کا استعمال کر سکتے ہیں کٹی لال مرچیں ڈالی ہیں ڈیر ٹیبل سپون حلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون ادھا کلسٹن کا پیش شامل کروں گی ون ٹیبل سپون اب اس میں میں شامل کروں گی پانچ ادت ہری مرچیں اب شامل کروں گی میں اس میں پانی ایک گلاس پانی ہمیں اس میں زیادہ نہیں ڈالنا اس لیے کہ دال ہماری بھیگ چکی ہے اور چکن کو بھی گلنے میں ٹائم نہیں لگتا دس سے بارہ منٹ تک ہمیں سے پریشر ککر میں پکائیں گے ککر کی لڈ لگا دی ہے ویسل میں نے لگا دی ہے یہاں دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال اور چکن ہماری مکمل طریقے سے گل چکی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں دال کو ہمیں زیادہ نہیں گلانا اگر دال زیادہ گل گئی تو یہ کباب آپ لوگوں سے نہیں بن سکیں گے اب اس میں اور ایک گھوٹے کی مدد سے ہم اپنی دال کو اچھی طرح سے گھوٹ لیں گے دہان یہ رکھئے گا کہ دال بالکل سمودھ طریقے سے گھوٹنی چاہیے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تاکہ کبابوں میں کسی بھی طرح کی کوئی گھوٹلی باقی نہ رہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے سمودھ طریقے سے اس دال کو گھوٹ لیا ہے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں جو ہم نے چکن کو الگ کیا تھا اس کو بھی میں باریک شریٹ کر لوں گی کیونکہ ہمیں چکن کا ریشہ بنانا ہے کیونکہ ہم چکن کے ریشدار کباب بنا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے چکن کو باریک شریٹ کر لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ کالی مرچیں میں ایٹ کروں گی 1⁄ف ٹی سپون یہاں پر اب میں نے ایٹ کیا ہے 1⁄ف ٹی سپون گرم مسالہ اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں روستڈ دھنیا جس کو میں نے کرش کر لیا ہے 1 ٹی بل سپون ایٹ کریں گے اس میں یہاں پر اب میں نے جو چکن ریشہ بنا کے رکھی تھی اس کو اس میں شامل کر دیں گے اب اس میں میں شامل کروں گی ایک کپ پیاز جس کو میں نے چاپ کر لیا ہے ہرہ دھنیا بھی شامل کریں گے جس کو بارک کٹ لیا ہے یہ بھی ایک کپ لیں گے یہاں میں شامل کر رہی ہوں ایک ادد انڈا اس سے اس میں ایک کمال کی بائنڈنگ ہو جائے گی ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ لوگ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہاں پر دیکھیں تمام انگیڈنس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو کباب کو شیپ دینا بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے شیپ دینا ہے آپ نے کبابوں کے مکسر کا ایک درمیانہ سا پیڑا لینا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کی مدد سے دبا کے ہمیں کباب کو اس طرح سے شیپ دینا ہے کبابوں میں کسی قسم کا آپ کو کوئی کریک نظر نہیں آرہا ان تمام انگیڈنس آپ تقریباً 20 سے 22 کباب بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ٹرے میں 18 کباب نظر آ رہے ہیں مگر باقی جو کباب ہیں وہ میں فریز کر رہی ہوں یہ میکن فریز ریسپی آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کری ہے آپ ان کبابوں کو بنا کے آرام سے اپنے فریزر میں ایک سے ڈیوڑ مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں پھر جب کبھی آپ نے ان کبابوں کو یوز کرنا ہو آپ ایک انڈا بیٹ کریں اس میں ان کبابوں کو کوٹ کریں اور ان کو فرائے کر لیں یہاں پر کبابوں کو میں نے فریز کرنے کے لیے ایک عدد زیب لاؤگ بیک کا یوز کیا ہے زیب لاؤگ بیک میں آپ آرام سے اپنے فریزر میں کبابوں کو فریز کر سکتے ہیں آپ کسی کنٹینر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کبابوں کو فرائے کرنے کے لیے دو عدد انڈے لیے ہیں جن کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی اس انڈے میں کوٹ کر کر کے ان تمام کبابوں کو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے تاکہ اس کے بہت اچھی سی لیئر ڈیولپ ہو جائے ایک کڑھائی میں 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 نے آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے کبابوں کو اچھی طرح سے ہم انڈے میں کوٹ کریں گے اور گرم آئل میں ہم ان کو فرائے کریں گے کبابوں کو اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے ہمیں انڈے میں ڈیپ کرنا ہے کبابوں کو احتیاس سے اٹھائی گا اور یہاں دیکھیں میں نے کڑھائی میں گرم آئل ہونے رکھ دیا تھا آئل کا تیمپلیچر آپ نے اس میں اتنا رکھ ہے کہ کباب ڈالتے کے ساتھ ہی اس میں جلے نہیں ورنہ آپ کے کباب اندر سے کچھ رہ جائیں گے چار سے پانچ منٹ ہمیں کبابوں کو فرائے کرتے ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کباب بلکل فرائے ہو چکے ہیں اب میں کو نکال لوں گی اور سرف کروں گی دیکھیں جناب ماشاءاللہ سے کباب ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں اس کو سرف کریں رائتے اور چھٹنی کے ساتھ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا کمنٹ لازمی دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کا بٹن دبا کے بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اب حادیہ کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ملوں گی ایک نیو ویڈیو میں نیو ریسی پی کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگبان